شہباز سرکار کی غلط پالیسیوں سے ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا سابق وزیر خزانہ خارجہ مستع اسماعیل اپنے ہی حکومت پر چر دوڑے معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ خاطر نا خط تک پہنچ گیا ہے حکومت ملک کا بیڑا غرق کر دیا معیشت دباہ، مہنگائی ناقابل برداشت، روپے کی تاریخی بے قدری شہباز سرکار ملک کو چھے ماہ میں ہی ڈیفالٹ کے قریب لے آئی مفتہ اسماعیل اپنی ہی حکومت پر برس پڑے غلط معاشی پالیسیوں پر تاک تاک کروار تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ خطنناک حد تک پہنچ گیا ہے قومی مفادات سیاست سے بالتر ہونے چاہیے اگر یہ صورتحال رہی تو ہمیں پی ٹی آئی پر تنقید کا کوئی حق نہیں کے بیان پر پی ٹی آئی رہنما بھی میدان میں آگئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا فواد چہدری نے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ثابت وزیر خزانہ نے بھی اعتراف کر لیا ملک دیوالیہ کے قریب ہیں اب پاکستان کے ثابت فائنس منسٹر اور موجودہ حکومت کی بہت تھی فائنس کے جو آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان فالٹ کے پاس پہنچ گیا ہے شاکت ترین نے کہا پہلے سارے باویلے مفتا اسماعیل نے ہی مچائے تھے حکومت سیاست کرتی رہی اور معیشت بیٹھ گئی تو انہوں نے آکے جو باویلہ کیا کہ جناب والا جو کرنڈ اکاؤنٹ یہ بائیس بلین کو چلا جائے گا اس قسم کی چیزیں تو اس نے کی تھی نا مفتا اسماعیل نے پولیٹیکل یہ پولیٹیز کھیل دے رہے ہیں اور ایکانومی بیٹھ گی مزمل اسلم کا کہنا تھا مفتا نے اعتراف کر لیا ملک تیزی سے دیوالیے کی طرف جا رہا ہے اسحاق ڈار نے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے سارا ملبا مفتا پر ڈال دیا مفتا اسماعیل صاحب تاریخ کی سلیٹ سے اپنی جسے کتنے بدترین کارکردگی کو مٹا کر اپنا سارا گناہ اسحاق ڈار پر ڈالنا چاہ رہے ہیں محاشی مہرین نے قبردار کیا ہے کہ اگر حالات پر جل قابو نہ پایا گیا تو ملک کو شدید نقصان ہوگا حکومت کو بروقت دمات کرنے ہوں گے پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں سیم ایگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیاں ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کی انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے